سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سے متعلق بل فوری طور پر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ حضریعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق ایمکیم کے بل پر بھی غور صوبوں میں آئینی بینچز کی تشکیل پر بھی تبادلہ خیال جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق شہباز شریف نے کہا 26ویں ترمیم کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے بلاول بھٹو بولے غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روپنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی 26ویں آئینی ترمیم کا مساودہ ہماری غیر موجودگی میں پاس کرایا گیا کابینہ میں اس میں مزید تبدیلیاں کر کے کمیٹی اور پارلیمنٹ کو چکمہ دیا اپوزیشن لیڈر عمر یوب کی تنقید کہا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن جماعتیں اکھٹھی ہو کر حکومت کے خلاف موہم چلائیں گی چیف جسس یاہیہ آفریدی کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس آج ہوگا جسس منصور عمرہ ادائیگی کے باعث شریک نہیں ہوں گے یاہیہ آفریدی بطار چیف جسس آج سے مقدمات کی سماعت کا آغاز کریں گے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس آٹھ نویمبر کو طلب لاہور میں قتل کی ایک اور وارداد باٹاپور میں بی آر بی نہر کے قریب فائرنگ سے خاتوم سمیت دو افراد قتل ملزمان وارداد کے بعد فرار گراجی کے علاقے نورت نازم آباد حیدری میں مبینہ مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک دو گرفتار ہلاک ملزم کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برامت قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہوں گے قومی اسمبلی کا چھے نگاتی ایجنڈا چاری روسی مفاقی اسمبلی کی چھے پرسن ایوانے بالا سے خطاب کریں گی بیس برطانوی ارکان پارلمنٹ کا اپنے وزیر خارجہ کو خلد بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار لکھا بانی کو حراست میں رکھنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے شرجیل میمن کا ردعمل کہا گولڈ سمیت لابی بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے گرفتاری پر اسرائیل کی چیخوں کا کیا مقصد ہے لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا گراچی پریس کلاب کے باہر تحریک انصاف کا احتجاہ سابق صدر عارف حلوی کی بھی شرکت کارکنوں کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ سابق رکھنے کو میں سمیت عالمگیر خان کی گرفتاری کے بعد رہائی پشاور انڈسٹیل سٹریٹ کی فیکٹری میں ہولنا کا تیزدگی کولنگ کے دوران بار بار شولے بھڑکنے کا سلسلہ جاری سو سے زیادہ ریسکیو حلکار امدادی کاموں میں مصروف امارت مکمل طور پر جل چکی کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ گوونر فیصل کریم کنڈی کا خیرہ ہے علی امینگنڈا پر سرکاری مشیری اسلام آباد لے گئے تھے آگ پر کابو نہ پانے کی وجہ سرکاری مشیری کا نہ ہونا تھا بھارت سے آنے والی آلودہ ہوا نے لاہور کی فضا میں زہر بھر دیا آلودہ ترین شہروں میں پھر نمبر ون ائر کالیٹی انڈیکس سات سو سات ریکارڈ سموگ سے نچات کے لیے مصنوعی بارش برسانے کی تیاری طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت ماسک استعمال کرنے کا مشورہ آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹری بھٹے اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن چاری کراچی والوں کے لیے اچھی خبر مزید جدید اور آرام دے ائر کنڈیشن بسے چلے گی سو ارب روپے کی لاغت سے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے پر کام تیزی سے چاری سندھ حکومت نے پروجیکٹ 18 ماہ سے پہلے مکمل کرنے کی نویت سنا دی نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکیم اور مولانا سب ساز باز سے مسلک نواز شریف کو چاہیے تھا لندن کی بجائے بھارت چلے جاتے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی سرگودہ میں گرج برس کہا حکومت نے مہاہدے پر مکمل عمل درامت نہ کیا تو لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں ام دشمنوں کے خاتمے کامیشن سکیورٹی فورسز کے خیبر پختنخواہ میں دو مختلف آپریشنز چار خوارج حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دو دہشتگرد زلہ خیبر اور دو شمالی وزیرستان میں حلاق ہوئے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت ہب کے قریب ظاہرین کی بس بریک فیل ہونے کے باعث کھائی میں جا گری حادثے میں دو افراد جانبہاق دس زخمی ہو گئے ملگیر انتداد پولیو مہم کا آج سے آغاز تین نومیمبر تک چار کروڑ پچاس لاکھ سے زائد بچوں کو موزی وائرس سے بچاؤ کے گترے پھلائے جائیں گے مہم میں چار لاکھ پولیو ورکرز حصہ لیں گے غزہ میں ایک اور قتل عام بیت لاہیہ میں رہاشی علاقے پر بمباری غزہ سیٹی میں سکول نشانہ مزید سنتالیس فلسطینی شہید تعداد تین تالیس ہزار سے تجاوز کر گئی تل عبیب کے قریب فلسطینی جانباز نے تیز رفتار ٹرک فوجی اڈے کے قریب بس سے ٹکرا دیا ایک شخص حلاق چالی سخبی مصری صدر عبدالفاتح السیسی کی غزہ میں دو روز جنگ بندی کی تجویز چار اسرائیلی قیدیوں کے رہائی زیر غور عارضی جنگ بندی کے بعد دس دن کے اندر مستقل جنگ بندی پر بات ہوگی حماس کا مستقل جنگ بندی اور فوجی انخلاف پر اسرار جنوبی لبنان اسرائیلی فوج کا قبرستان حزباللہ سے جھڑپوں میں مزید پانچ سہونی فوجی حلاق چودہ زخمی اسرائیلی فوج کے اہداف پر حزباللہ کے راکٹ حملے بیروت اور سیدہ شہر پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری آٹھ شہری شہید پچیس زخمی امریکی صدارتی انتخابات میں نو دن باقی ٹرمپ اور کاملہ کی ساری توجہ سونگ سٹیٹس پر ٹرمپ کا پینسلوینیا میں انتخابی جلسہ کاملہ ہیریس کا مشیگن میں ریلی سے خطاب پینسلوینیا کے مسلم رہنماؤں کا ٹرمپ کی حمایت کا اعلان تازہ سروے میں کاملہ ہیریس کو ٹرمپ پر صرف ایک پوائنٹ کی برطری حاصل محمد رزوان ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے کپتان سلمان آغا نائب مقرر دورہ اسٹریلیا اور زمباوے کے لیے سکارڈ کا بھی اعلان بابر آزم اور شاہی نافریدی اور نسیم شاہ کی دورہ اسٹریلیا کے لیے واپسی زمباوے کے خلاف سیریز میں شامل نہیں پندرہ رکنی ونڈے سکارڈ میں آمیر جمال عبداللہ شفیق عرفان منحاس شامل جہنداد خان، عباس آفریدی، عمیر بن یوسف، صاحب زادہ فرحان، سفیان مقیم اور عثمان خان ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کا حصہ باک آسٹریلیا پہلا ونڈے چار نومیمبر کو شیڈیول کارکردگی دکھاؤ، پھل پاؤ، سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑی سرجری، فخر زمان، سرفراز احمد، محمد افتخار اور امام الحق فارق ساجد خان اور نومان علی کو شاندار پرفارمس کا انام مل گیا، سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ شاہین آفریدی کی تنظلی اے سے بی کیٹاگری میں چلے گئے بابر آزم اور محمد رزوان اے کیٹاگری میں برقرار ٹیسٹ کپتان شان مسود اور نصیم شاہ کو بی کیٹاگری ملی پاکستان کرکٹ بوٹ نے پچیس کھلاریوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا صرف میں نہیں ٹیم کا ہر کھلاری کپتان ہوگا کیارنٹی دیتا ہوں ٹیم لڑے گی نئے کپتان محمد رزوان نے عظم بتایا چیئمن پی سی بی نے کہا بابر آزم نے خود کپتانی سے موزرت کی بیٹنگ پر توجہ دینا چاہتے ہیں فخر زمان کے ایکس پوسٹ کا ایشو ہے لیکن زیادہ مسئلہ فٹنس کا ہے کسی نے سیلیکشن کمیٹی کو نہیں کہا کس کو کھلاو کس کو نہیں اور وائٹ بال کوچ کے پی سی بی حکام سے اختلافات گیری کرسٹن سینٹرل کانٹریکٹ ٹیم سیلیکشن اور سٹاف میں پسندیدہ افراد شامل نہ کرنے پر ناراض مہتے کے مطابق پاکستان میں موجودگی سے انکار پی سی بی مہتے پر سو فیصد عمل درامت کا خواہش مند